اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ایک ایسی شاپ پہ جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ برکے آویلیبل ہیں ان کے کلرز تو ایک ہی ہے بلیک کلر میں ہے اور ڈیزائن بہت سارے ہیں سائزز ڈیفرنٹ ہیں ہم آپ کو سارے دکان پہ یہ ساتھ تمام برکے دکھائیں گے جس میں مختلف کلرز اور سائززز کے ڈیزائن والے اور سادے برکے ہیں اور اس میں اب ان برکوں پر کے ساتھ سکاف بھی آویلیبل ہیں تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کون کون سے برکے ہیں اور کیا کیا ان کے ریٹس ہیں اور اس شاپ پہ دکاندار سے بات بھی کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کے ڈیزائن اور کلرز اور ریٹس بتا سکیں جی ہم آپ کو آبایا کے مختلف ڈیزائن اور سائززز بتائیں گے یہ دیکھئے جس میں بہت سارے آپ کو کام والے آبایا ملیں گے اور اس میں ہم فیلحال آپ کو آم سٹارٹ میں تو ہم آپ کو الگ الگ اس کے ڈیزائن بتا رہے ہیں لیکن اس کا فل ویو جو ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ یہ آبایا آپ کو ملے گا تین سو روپے سے پانچ سو روپے تک یعنی تین سو روپے کا ہے بھی اور پانچ سو روپے تک کی ہے مختلف ڈیزائن اور کلرز کے اوپر اور آہ سائزز کے اوپر اس کے ریٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آہ یہ جو آبایا ہے ان کا کہنا ہے دکاندار کا کہ یہ انہوں نے دوبائی سے اور سعودی آریبیا سے منگوائے ہیں یعنی یہ لاٹ میں آئے ہیں یہ یوزڈ ہیں اور اسی لئے ان کی قیمت جو ہے وہ تین سو سے چار سو پانچ سو روپے تک ہے اس کے مختلف سائز ہیں ڈیزائنز ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں سائزز میں آہ اس میں وہ کچھ جو ہے وہ بہت کھلے ہیں آہ اور کچھ جو ہیں وہ سلم لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے بھی موجود ہیں جبکہ ہائٹ میں بھی مختلف سائز موجود ہے کچھ لینٹ میں بڑے ہیں کچھ جو ہیں وہ چھوٹے ہیں آپ اپنی سائز کے مطابق اور چوائز کے مطابق یہاں سے آبایا خرید سکتے ہیں اور قیمت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تین سو سے پانچ سو روپے تھا یہ ڈیزائن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے آہ آبایا کا اور اگر اس کی لینٹ زیادہ ہو تو آپ اپنی چوائز پر اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کی کمی بیشی بھی کروا سکتے ہیں اس دکاندار کے مطابق یہ جو کپڑا ہے یہ بہت بہترین ہے کیونکہ یہ ملائی کپڑا ہے جو کہ آہ بہترین کپڑا ہے آبایا کے لیے جو یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے اس میں جارجٹ اور شفون کے بھی آبایا ہیں جو کہ آہ گرمی کے لیے عام طور پر یوز ہوتے ہیں سردی کے لیے بھی آہ موٹے کپڑے میں آبایا موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ فل ویو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام آہ ورائٹی ہے آبایا کی اور برکے کی جو کہ آپ کے استعمال میں آ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کلرز آہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے کلر تو مین ایک ہی ہے جو بیس کلر ہے وہ بلیک ہی ہے کیونکہ عام طور پر بلیک کلر آہ زیادہ یوز ہوتا ہے آہ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آہ اس کے اندر آپ کو آہ ہجاب اور آہ جو ہے نا سکاف اور سٹرولر بھی مل جائے گا لیکن وہ الگ سے ہے وہ سو روپے میں ملے گا ہم آگے جا کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جی فیلحال آپ یہ ویڈیو کی میں اس کی مختلف ویڈیو دیکھیں یہ ڈو پیس میں بھی ہے برکہ جو ایک سیکس نہیں دیکھیں یہ ہیں سکاف اور جس کو ہم آہ سٹرولر بھی کہتے ہیں ہجاب بھی اس میں اس کو کر سکتے ہیں جاپ کے طور پری بھی اور اس کے اس میں بھی سائز ڈیفرنٹ ہے اور کپڑا بھی ڈیفرنٹ ہے جارجٹ ہے شفون ہے ملائک کپڑا ہے کچھ پتلے ہے کچھ موٹے کچھ موٹے کپڑے کے علاوہ کچھ سائز بڑے ہے کچھ چھوٹے ہیں باقی تفصیل دکاندار سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام شاہد ہے جی یہ شاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو برکے ہیں یہ کس سائز میں ہیں اور کلرز ہیں اور کیا ریٹس ہیں یہ جی سارا جوانا دوبائی والا برکے اس میں ار سائز ہے ہمارے پاس تقریباً ریٹ بھی ہم نے جوانا بہت مناسب لڑیٹ لگا ہے چار سو پانسو روپے کا برکہ دیتے ہیں اچھا یہ دوبائی سے آئے میں ہے ہاں جی اور یہ کپڑا کیسا ہے یہ کپڑا ملائی کپڑا ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایک نمبر کپڑا ہے اچھا اور ان کو ہم لات کا مال کہہ سکتے ہیں کے لیے لات کا مال کہہ سکتے ہیں یہ سارا استعمال شدہ ہے سارا استعمال ہو ہے جی مگر شروع ہو جو چلیں ابھی دکھائیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو روپے دام ہے یہ آپ کو میں اور بھی دیکھاؤں گا بہت سارے یہ آپ دیکھو یہ چار سو روپے دانا ہے ٹھیک ہے چار سو پانسو روپے کا دانا دے دیتے ہیں یہ بھی آپ چیک کر لیں یہ آپ دیکھو یہ پانسو روپے دانا ہے مختلف ریٹے اور یہ آپ اس کے ساتھ دے سکتے دیکھ سکتے او ٹھیک ہے یہ سٹالر ہے یہ آپ دیکھو یہ سٹالر کتنے کا اس کے ساتھ ملا کے چار سو روپے ہے نہیں جی نہیں یہ لیدہ آپ کو دے گے ٹھیک ہے یہ سو سو روپے دانا ہے اچھا یہ سٹالر جو ہے یہ دوپٹے سو روپے کا دانا ہے ہاں ہاں یہ سٹالر جو ہے کہ سائز اس میں ڈیفرنٹ ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے اچھا یہ سارے سکاف ہیں مجھے سارے سکاف ہیں کپڑا بھی گرمی کا ہے آپ کی سہولت کے لیے ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ کون سی لوکیشن ہے اور کون سی جگہ ہے جہاں آکے آپ اس کے خریداری اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ کو دکاندار خود ہی بتائیں گے کہ یہ کیا لوکیشن ہے اور اپنا نمبر بھی بتا دے تاکہ اگر لوکیشن دونے میں آپ کو کوئی ایشو آئے تو آپ کو ہیلپ ہو سکے یہ نمبر بھی بتائیے گا اپنا اور یہ کون سی بارکٹ ہے وہ بتائیے گا یہ یہ ہمارا ایڈرس بہت آسان ہے عوامی سستہ بازار درویش مجید کے ساتھ یہ بازار ہے صدر میں پی سو پم کے سامنے اور ہمارا فون نمبر ہے زیرو ڈبل تری سیکس نائن تری پور تری ون ایڈ سیکس جی آپ نے ایڈرس جان لیا یہ مارکٹ ہے صدر میں ہی جیسے بس بس ٹاپ ہے صدر کا جو بس ٹاپ ہے اس کے ساتھ یہ سستہ بازاری شاپ ہے اور یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ پشاور میں یہ برکے ابایا اور یہ سٹرولر اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ سیل ہو رہی ہیں یہاں لندے بازار میں یہ چیزیں موجود ہیں اور چونکہ اس کے فائلٹی اچھی ہے اور ریٹ کم ہے تو بہت ساری ایسے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے جن کے استعتاد نہیں ہے بہنگے اور نئے برکے لینے کی اور تاہم آپ کو ہم نے یہ ویڈیو دکھا ہے اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ جن کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے اور تب تک کی ضرورت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اور میری چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے ڈینک یو